الحمدللہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الى یوم الدین اما بعد حضرات اگرامی جنازے کے احکام و مسائل کا بیان چل رہا ہے گدشتہ درس میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ میت کو دفن کرنے کے بعد کے احکام کیا ہیں اسی سے متعلق چند احکام و مسائل اور باقی رہ گئے ہیں ان میں سے آج کا پہلا مسئلہ ہے قبروں کی زیارت وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے زیارت قبور مشروع ہے مردوں کو چاہیے کہ بار بار قبروں کی زیارت کریں اور عورتوں کو چاہیے کہ کبھی قبار زیارت کریں عورتوں کو کسرس سے قبروں کی زیارت نہیں کرنی چاہیے جسے کہ حدیث ہیں قبروں کی زیارت کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہیں حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور فقد ادھنا لمحمد فی زیارت قبر امی فزوروہا فإنہا تذکر الآخرة یقیناً میں نے تم لوگوں کو زیارت قبور سے روک دیا تھا اب مجھے قبروں کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے لہذا تم قبروں کی زیارت کرو یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں قبروں کی زیارت سے لوگوں کو مکمل طریقے سے روک دیا تھا نہ مرد نہ عورت کوئی بھی قبروں کی زیارت نہ کریں کیونکہ ابھی ابھی یہ لوگ بت پرستی سے نکل کے آئے تھے عقیدہ و منحج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط کرنا چاہ رہے تھے اس لئے آپ نے ان کو روک دیا تھا صحابہ اکرام کو کہ قبروں کی زیارت نہیں کرنا پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اجازت دی ہے فَزُّرُوْهَا قبروں کی زیارت کرو یہ عام اجازت ہے مرد عورت دونوں کے لئے ہیں لیکن قصرس سے زیارت کرنے والی خواتین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے کہ عورتیں قصرس سے قبروں کی زیارت نہ کریں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ آپ نے لعنہ آپ نے لانت کی ہے زبارات القبور قبروں کی قصرس سے زیارت کرنے والی خواتین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اور یہ روایت نائل الاوتار میں امام شوقانی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کو قصرس سے قبروں کی زیارت نہیں کرنا چاہیے وقتاً فوقتاً جا سکتی ہیں اور وہ عورتیں جو بارہا بار بار قبروں کی زیارت کے لئے جاتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ایسے عورتوں پر ہیں قبروں کی زیارت کا مقصد آپ نے فرمایا فَإِنَّهَ تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ آخرت کی یاد آتی ہے تو قبروں کے پاس جا کر آخرت یاد آنا چاہیے وہاں پر دنیا داری نہیں ہونی چاہیے کہ قبروں پر بیٹھے مجاور اس امید میں رہیں کہ آنے والے لوگ ہم کو پیسہ دیں یہاں پر تحفہ تحائف لاکر ڈالیں بوندیاں لائیں فتح نہیں کیا کیا چیز لے کر آئیں تو قبروں کے پاس جا کر دنیا داری نہیں بلکہ آخرت یاد آنا چاہیے اور اگر وہاں پر دنیا داری ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ بلکل شریعت کے مخالف اور منافی ہے ایک روایت میں نسائی کی روایت ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ فرمایا فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرُ جو آدمی قبروں کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ زیارت کریں پر وَلَا تَقُولُ حُجْرَا بےہدہ باتیں وہاں جا کر نہ کہیں قبروں کے پاس جا کر بےہدہ باتیں نہ کہیں بلکہ شریعت کے موافق جو چیزیں ہیں ان پر عمل کریں باطل کلام قبروں کے پاس جا کر صاحب قبر سے مانگنا یہ بہت بڑی غلطی ہے بلکہ قبروں کے پاس جا کر صاحب قبر کے تعلق سے آپ اللہ سے مغفرت کی دعا کرو آپ زندہ ہیں آپ ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو لیکن زندہ انسان مردوں سے جا کر مانگیں یہ بہت بڑی بھول ہے شرک ہے یہ اور لوگوں کا عقیدہ بھی عجیب ہیں کہ اللہ تبارک تالہ جو زندہ ہے حی ہے قیوم ہے ہر ایک کی سنتا ہے ہر ایک کو دیکھتا ہے اللہ کو دعا سنوانے کے لئے مردوں کا وسیلہ چاہیے اور مردیں ڈائریکٹ سنتے ہیں سبحان اللہ یہ عجیب عقیدہ ہے لوگوں کا مسلمانوں کا عقیدہ دیکھو قبروں کے پاس جا کر مردوں سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں کہ یہ مردیں ہماری پکار ہماری بات ہماری دعائیں ہماری مرادیں ہماری حاجتیں ہماری بگڑی سب بنا سکتے ہیں ڈائریکٹ اور اللہ تعالیٰ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا اللہ ڈائریکٹ قبول نہیں کرتا اللہ کو مردوں کا وسیلہ چاہیے سبحان اللہ یہ عجیب بات ہے مردیں ڈائریکٹ سنتے ہیں اور اللہ کو مردوں کا وسیلہ چاہیے یہ ایک بہت بڑی بھول ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائیں قبروں کی زیارت کے لیے جب جائیں تو دعا کیسے کریں عام طور سے ہم لوگ قبر کو گھیر کے دعا کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے کل بھی معلوم کیا قبر کو گھیر کے دعا نہیں کرنا ہے بلکہ قبلہ رکھو کے دعا کرنا ہے چاہے تدفین کے بعد ہو تدفین کے بعد بھی قبر کو گھیر کے دعا نہیں کرنا بلکہ ہر آدمی قبلہ رکھو کے اللہ سے دعا کرنا ایسے ہی آپ کبھی قبر کی زیارت کے لیے گئے ہیں تو اس وقت بھی قبر کو گھیر کے نہیں بلکہ قبلہ رکھ ہو کے دعا کرنا چاہیے ایک حدیث اس سسلے میں آتی ہے جو کہ ابودعود کی صحیح روایت ہے نسائی میں بھی ہے کہ فجلس النبی مستقبل القبلہ وجلسنا معاہو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں قبلہ رکھ ہو کے بیٹھ گئے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے قبلہ رکھ ہو کر تو معلوم یہ ہوا کہ قبلہ رکھ ہو کر دعا کرنا چاہیے نہ کہ قبر کو گھیر کے دعا کریں اسی سسلے کے ایک اور مسئلہ ہے کیا مشرقین کی قبروں کی زیارت جائز ہے تو اہل علم نے لکھا ہے مشرقین کی قبر کی زیارت عبرت کے خاطر کرنا جائز ہے لیکن مشرق کے حق میں دعا نہیں کرنا مشرق کے حق میں دعا نہیں کرنا اس کے لئے استغفار نہیں کرنا بلکہ عبرت کے لئے کبھی چلے گئے جیسے ہلاک شدہ تباہ شدہ قوم عاد و سمود ان لوگوں کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا کوئی ایجبت چلا گیا مصر چلا گیا فراؤن کی لاش کو دیکھنے چلا گیا یا جا سکتا ہے عبرت کے خاطر مشرقین کی قبروں کو جانا جائز ہے کوئی تاج محل چلا گیا وہاں جا کے عبرت کے خاطر جا رہا جا سکتا ہے لیکن ثواب کی نیت سے ثواب کی نیت سے جانا یا ان کے لئے دعا کرنا یہ شرعن درست نہیں ہے کیونکہ شریعت بار سے مشرقین کے قبروں کی زیارت کا جواز تو ملتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجیدہ شرق کی حالت میں انتقال ہوئی تھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے یہ مسعد احمد اور ابودعود کی صحیح روایت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹینٹ لگائیں زار و قطار رو رہے تھے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ماجرہ ہیں آپ کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں اوہ دیکھو میری والدہ کی قبر میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میری والدہ کی مغفرت کی اجازت مجھ کو دے دیں میں اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا اللہ سے کروں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دیا اللہ نے اجازت نہیں دیا کیونکہ میری والدہ شرک حالت میں وفات پائی تھی شرک حالت میں وفات پائی تھی پھر میں نے اللہ سے ریکویسٹ کیا اے اللہ تعالیٰ تو مجھے محض میری والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دیں محض زیارت کر کے آ جاؤں گا دعا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک تو مشرک کے حق میں چاہے کتنا قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو شرک حالت میں وفات پایا ہے تو اس کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کرنا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مشرک کی قبر کی زیارت کرنا جائز ہے کیونکہ نبی کو زیارت کی اجازت دے دی گئی تھی اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے مشرک کی قبر کی زیارت کی جا سکتی ہے اس کے بعد زیارت کے دوران قرآن کی تلاوت کرنا ثابت نہیں ہے قبر کے پاس قبرستان میں چاہے دفن کرنے کے بعد ہو کچھ لوگ کیا کرتے دفن کرنے کے بعد قبر کے چار کونے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ پھر سورہ بقرہ سے یا آیت القرصی یہ وہ چاروں کونے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تدفین کے بعد ہو یا زیارت کے دوران ہو قبر کے پاس قرآن کی تلاوت سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا حدیث سماعت فرمائے حدیث ہیں مسلم شریف کی روایت ہیں ترمیزی بیحقی اور احمد میں بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلو بیوتکم مقابرہ تم لوگ اپنے قبروں کو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو فَإِنَّ الشَّيْطَانِ اس لئے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو اور اس کو قبرستان نہ بناو کیا مطلب ہوا قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے قبرستان میں جیسے نبی نے فرمایا باریک مسئلہ ہے غور سے سنیں نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو نفل نماز بڑھا کرو تو معلوم کیا ہوا گھروں میں نفل نماز پڑھنا افضل ہیں اور جہاں نماز پڑی نہیں جاتی ہے وہ قبرستان ہے جہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے ایسے ہی نبی نے فرمایا کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو اور اس کو قبرستان نہ بناو یعنی جہاں پر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ قبرستان ہے وہ قبرستان ہے تو قبرستان میں قرآن کی تلاوت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب طریقے سے منع فرمایا پھر اسی طرح سے قبروں کی زیارت کرنے والا یہ دعا پڑھیں مختلف دعائیں ہیں ان میں سے یہ دعائیں ہیں السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین انہا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا و لکم العافیہ یہ سب سے بہترین دعا ہے اسی طرح سے اور ایک دعا ہے السلام علیکم دارا قوم مؤمنین و انہا انشاءاللہ بکم لاحقون یہ دعا پڑھیں یہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے اس کے علاوہ اور وہ جو دعا ہیں السلام علیکم یا اہل الدیاری من المؤمنین السلام علیکم یا اہل القبور انتم صلافنا و نحن بالاثر یہ دعا مشہور ہے لیکن اس روایت میں تھوڑا سا کلام ہے اس روایت میں تھوڑا کلام ہے یہ روایت اتنے زیادہ آثنٹک نہیں ہے بلکہ یہ روایت دونوں روایت زیادہ صحیح ہے السلام علیکم یا اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین انہا انشاءاللہ بکم لاحقون انہا نسأل اللہ لنا و لکم بالعافیہ یہ دعا زیادہ بہتر ہیں اس کو پڑھا کریں مسلمان کی قبروں کے درمیان جوتیاں پہن کر نہیں چلنا چاہیے اگر قبرستان صاف ہو تو بہتر ہیں لیکن قبرستان صاف نہیں ہے کانٹے ہیں کیڑے مکوڑے کا ڈر ہیں تو ایسی صورت میں قبروں کے درمیان جوتے پہن کر جانے میں کوئی حرش نہیں ہے جوتے چپل پہن کر آپ جا سکتے ہیں ایک ہی حدیث سے دونوں طرح کے استدلال کیا جاتا ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جوتیاں پہن کر قبروں کے درمیان چلتے ہوئے دیکھا تو اسے جوتیاں اتارنے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا فلمہ عرف الرجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلعن علیہ جب اس آدمی نے نبی کو پہچان لیا تو اپنے دونوں جوتے کو نکال لیا اور جوتیوں کو پھینک دیا اس روایت سے بعض اہل علم نے استدلال کیا کہ قبروں کے بیچ میں جوتے پہن کر نہیں چلنا چاہیے جبکہ ان کے استدلال تھوڑا محل نظر ہیں کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اے آدمی تم اپنے یہ جو دونوں جوتے ہیں ان کو نکال دو اہل علم نے لکھا ہے کہ ان کے جوتے میں پرابلم تھا اسی لئے جوتا پھینکنے کا حکم دیا اور جوتا پھینک دیا یا تو جوتے میں گندگی رہی ہو یا جوتا کوئی ایسے چیز کی بنی ہوئی ہو جو منع ہیں اس لئے اللہ کی رسول نے منع فرمایا جوتا پہننے سے منع نہیں کیا بلکہ وہ آدمی جو خاص آدمی خاص جوتا پہنا ہوا تھا اس کو منع کیے ہیں اور عام استدلال کہ قبروں کے بیچ جوتا پہن کر جانا جائز ہیں صحیح بخاری کی روایت نبی نے فرمایا کہ جب آخری آدمی آخری آدمی میت کو دفن کرنے کے بعد چند قدم دور آتا ہے تو فوراں فرشتے آتے ہیں اس کو زندہ کرتے ہیں اور سوال شروع کرتے ہیں یہاں تک کہ یسمعو خفقن علی آخری آدمی کے جوتے کی آہٹ وہ میت محسوس کرتا ہے سبحان اللہ ابھی اس کو زندہ کر کے سوال کرنا شروع کرتے ہیں آخری آدمی جو چل کے جا رہا ہے اس کے جوتے کی آہٹ محسوس کرتا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جوتا پہننا جائز ہیں تب ہی تو جوتے کی آہٹ محسوس کر رہا ہے اور نبی نے خود فرمایا منع نہیں کیا تو جو منع ہے یہ خاص حالت کے لئے ہیں لیکن عام حالتوں میں جوتا پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جوتا پہن کر قبروں کے بیچ میں جا سکتے ہیں البتہ قبر صاف سترے ہیں قبرستان صاف ہیں آپ بغیر جوتے کے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تکلیف نہیں ہے تو بغیر جوتے کے جائیں افضل ہیں بہتر ہیں لیکن افسوس کی بات ہے مسلمانوں کی قبرستان دیکھو اتنے گندے رہتے ہیں صاف بالکل نہیں کرتے ہیں وہی آپ دوسرے مذہب کے قبرستان میں چلے جائیں دیکھیں کتنا صاف سترہ یہ لوگ رکھا کرتے ہیں ہمیں ابھی اس کا خیال رکھنا چاہیے پھر اسی طرح سے قبروں کو مسجد بنانے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنے بارہا اس کو سنا ہے کہ اللہ کی رسول نے یہود و نصارہ پر لانت کی ہے لعناللہ الیہود و النصارہ اتخذو قبور اور انبیاء یہ مساجد کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لی تھی جس کی وجہ سے اللہ کی رسول نے ان پر لانت کی ہے فٹکار کی ہے غور کریں یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو ان پر لانت اور آج کے مسلمان تو پتہ نہیں توتے شاہ کھوتے شاہ مائنہ شاہ ہرے بھرے شاہ جنگلی بابا فلا بابا ہونا چاہیے لانت سے بڑھ کے ہونا چاہیے انبیاء کی قبروں پر مسجد بنا لیے تو لانت اور فٹکار اب یہ تو انبیاء بھی نہیں ہے پتہ نہیں کون کون ہے اور ان کی قبروں پر مسجدے بنا کے سجدہ شروع کر دیئے لانت سے بڑھ کے ہیں اسی لئے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے یہ درگت ہے کہ اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے اور ایک بات یاد رکھیں قبروں کی پوجہ کرنا کتنے کیا کیا ہیں اب غور کرتے جائیے اللہ کی کریشنز پتہ نہیں کیا کیا ہیں ایک معمولی معمولی جانور بھی اللہ کی کریشن ہے اللہ کی کریشنز میں سے مخلوقات میں سب سے بدترین لوگ کون جانتے ہیں وہ لوگ جو زندہ ہو اور قیامت آ جائیں زندہ ہو اور قیامت آ جائیں سب سے بدترین مخلوق ہیں وہ اور دوسرے نمبر پہ نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ سب سے زیادہ بدترین لوگ ہیں جو لوگ قبروں کی پوجا کریں اور وہ بھی کہا کہ اللہ کے پاس سب سے بدترین مخلوق ہیں یہ لوگ اب سوچیں اللہ کی مخلوقات کیسی کیسی ہیں اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہے کہ معمولی جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں یہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں لیکن ان سے بھی بدترین ہیں وہ لوگ جو قبروں کو پوجا کرتے ہیں بیجا نہیں ہوگا یہ بلکل صحیح ہے یہ کہ ان سے بھی بدترین یہ لوگ ہیں اللہ کی مخلوقات میں بتائیے جو برے ہیں نیک نہیں ہے ان کا حال کیا ہو اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے اس کے بعد آخری مسئلہ ہے آج کے لیے کہ قبروں پر پختہ بلڈنگ بنانا لائٹنگ کو چراغہ کرنا یہ حرام ہے شریعت میں حرام ہے قبروں کو پختہ بنانا مزین کرنا خوب سوار لائٹنگ کرنا ان کی تعظیم کرنا سجدہ کرنا یہ سب شرک ہیں پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس سے منع فرمایا ہے ایک روایت آتی ہے جس میں گرچ تھوڑا کلام ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے لعنہ رسول اللہ صلی اللہ زائرت القبور اللہ کے رسول نے کسرس سے زیارت کرنے والی عورتوں پر لانت کی ہے اور ان پر مسجدے بنانے والے اور سرج اور ان کو چراغہ لائٹنگ کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہے اور اسی طرح سے قبروں کو پختہ بنانے سے نبی نے منع فرمایا جسے کہ قبروں کو پختہ بنانے سے نبی نے منع فرمایا یہ لانت کا کام ہے دعا کر اللہ سے اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و حادث کے مطابق صحیح مسائل کی طرح نمائی فرمائے اور اس مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ جنازے کے حکم اور مسائل کے تعلق سے چند ہی مسائل رہ گئے ہیں